اسلام علیکم میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوات وائنز ان ٹیکنالوجی چینل دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ویڈوں میں ہم نے مائکروسوفٹ ورن میں ریپرنس کے کچھ اپشن کے بارے میں بات کی تھی آج کچھ اور اپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اپشن ہے انسٹ کیپشن تو انسٹ کیپشن یوز کرنے کے لیے پہلے ہم یہاں پر کچھ پیکچر انسٹ کرتے ہیں پیکچر یا کلیپ آرٹ شیپ آپ کچھ بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں تو ہم کوئی کلیپ آرٹ سیلیٹ کر لیتے ہیں پر اس کے اراب پر ہم نے بک سرچ کر دیا اور یہاں پر جو ہے بک آگیا ہے تو ہم یہاں سے ایک بک کو سیلیٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں سیکنڈ پیچ پر تو اس پر بھی ہم کوئی ایک کلیپ آرٹ سیلیٹ کر لیتے ہیں سیکنڈ بک ہم یہاں سے سیلیٹ کر لیتے ہیں تو سیکنڈ پیچ بھی ہمارے پاس بوک آ گیا ہے تو اب ہم یہاں پہلے پکچر پر کلک کر رہتے ہیں اور جاتے ہیں ریپرنس میں اور انسٹ کیپشن پر کلک کر لیتے ہیں تو اب یہاں پر نام آ گیا ہے کیپشن میں پیگر ون تو آپ یہاں سے لیبل سے اس کا نام چینج کر سکتے ہیں ٹیبل ون رکھنا چاہتے ہیں یا پیگر ون تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ سے لکھا ہوا ہے نیو لیبل تو نیو لیبل سے آپ خود بھی کوئی نام رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہیں جس طرح پکچر ون یا کوئی بھی آپ لکھنا چاہو تو یہاں سے اپنا نام خود دے سکتے ہیں اس طرح نمبرنگ میں ہمارے پاس اپشن ہے ون ٹو ٹری اے بی سی اور اردو بھی ہے تو آپ اس کو بھی سیلٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تو ہم نے پیگر جو ہے سیلٹ کیا ہے پیگر ون اوکے کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ آ گیا ہے پیگر کی نیچے پیگر ون اس طرح سیکنڈ پیچ پہ آ جاتے ہیں اور اس پیگر پر کلک کر لیتے ہیں انسرڈ کیپشن تو یہاں پر آ گیا ہے پیگر ٹو تو ہم اس کو اوکے کر لیتے ہیں تو اس کا نام پیگر ٹو آ گیا ہے اب یہاں سے اس پیگر کو توڑا نیچے لے جاتے ہیں کوئی جگہ بنا لیتے ہیں یہاں پر اور اب ہم اوپر جاتے ہیں انسر ٹیبل آپ پیگر پر کلک کر لیتے ہیں اور اس کو اوکے کر لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پیگر ون اور پیگر ٹو آیا ہے جو پیگر ون کا پکچر ہے وہ پیج ون پہ ہے اور پیگر ٹو کا جو پکچر ہے وہ پیج نمبر ٹو پہ ہے اس طرح اگر پچاس ساٹھ پیج آپ نے یہ بنائے ہو تو پیر آپ یہاں سے آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ پکچر کونسے پیج پہ ہے تو یہاں پر کانٹرول کے ساتھ آپ پیگر پر کلک کروں گے تو آپ کو وہاں پہ لے جائیں گا یہ اس طرح اس طرح اگر کوئی اور پیجز آپ نے بنائے ہو ساٹھ ستر پیجز تو یہاں سے کانٹرول کلک کر کے آپ پیگر پر کلک کروں گے جس پیگر پہ آپ جانا چاہتے ہو تو یہ آپ کو وہاں اس پیج پر لے جائیں گا اپ ڈیٹ ٹیبل تو اپ ڈیٹ ٹیبل کے لیے ہم پہلے نیچے جاتے ہیں اور یہاں سے ایک اور پیج اوپن کر لیتے ہیں اور اس میں بھی کوئی کلپ آٹ اینڈ سٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں ٹائگر تو یہاں ہمارے ساتھ ٹائگر کا پکچر آ گیا ہے تو یہ ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور اس پر کلک کر لیتے ہیں اور ریپرنس پہ جاتے ہیں اور یہاں سے انسٹ کی اپشن پر کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آ گیا ہے پیگر تری نام اس کا آ گیا ہے تو ہم اوکے کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ پیگر تری پکچر بن گیا ہے تو ہم اوپر پھر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر پیگر ون پیگر ٹو کو سیلیٹ کریں گے تو اوپر ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ ٹیبل کا اپشن جو ہے شو ہو جائے گا تو پھر ہم اس پر کلک کر کے پرسٹ اپشن کام نہیں کرے گا اس میں جو دوسرا اپشن ہے اپ ڈیٹ ٹیبل پر کلک کر کے دوسرا اپشن اوکے تو یہ آپ جیک سکتے ہیں کہ یہ پیگر تری جو آیا ہے نام بھی آیا ہے اس کا ہوئی یہ پیج نمبر تری پہ ہے ہمارے پاس یہ پکچر تو اس طرح یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کی نیچے اپشن ہے کروس ریپرنس تو کروس ریپرنس سے کیا ہوتا ہے اس پر ہم کلک کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے ہم یہاں پر آپ نے جو چیز بنایا ہو مطلب ہم نے پیگر بنایا ہے آپ نے جو چیز بنایا ہو ٹیبل یا جو تو ہم نے پیگر بنایا تھا یہاں پر ہمارے ساتھ آ گیا ہے پیگر پر ہم نے کلک کیا تو یہ پیگر ون ہم نے انسٹ کیا ٹو اور ٹری بھی انسٹ کر دیا ہم نے اس کو کلوز کر دیا تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے figure 1 figure 2 figure 3 آ گیا ہے تو اس طرح آپ یہاں سے بھی control press کر کے آپ اس پر click کروگی تو یہاں سے آپ اپنی figure پہ جا سکتے ہیں آپ نے جہاں بنایا ہو اس طرح figure 3 پہ جانا چاہتے ہیں تو control click تو یہاں figure 3 پہ آ گیا اس طرح اگر آپ نے 750 pages بنائے ہو اور یہاں سے آپ جہاں جانا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ جا سکتے ہو پھر آسانی سے ابھی start میں option ہے mark entry mark entry سے کیا ہوتا ہے تو mark entry use کرنے کے لیے پہلے ہم اپنے text سے کچھ word select کر لیں گے تو پرس کریں ہم یہاں سے ایک picture کا word جو ہے وہ select کر لیتے ہیں اور پھر اوپر mark entry پر click کر کے یہ اوپر نام آ گیا ہے mark اور close کریں گے اس طرح اپنے ایک اور topic سے ایک اور word ہم select کریں گے یہاں ہم select کر لیتے ہیں diagram کو اس کو بھی select کر کے mark and entry پر جائے گے تو یہ اوپر diagram آ گیا ہے اس کو بھی mark کر کے close کریں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اس طرح show ہو جائے گا تو پھر ہم جائیں گے home پہ اور یہاں سے یہ جو option ہے اس پر ہم click کریں گے تو یہ چیزیں یہاں سے ختم ہو جائیں گے اور پھر تو اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی extra symbols تھے وہ یہاں سے ختم ہو چکے ہیں تو اب ہم reference میں جا کے یہاں پر insert index پر click کرتے ہیں اور اس کو okay کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو ورز ہم نے select کی تھی diagram اور یہ جو ہے picture پہلے ہم نے picture select کیا تھا پھر diagram تو یہ یہاں پر آ گیا ہے ابھی option ہے update index تو یہ ابھی hide ہے تو یہ کیسے show ہوگا تو پہلے ہم یہاں اپنے text سے ایک ورز select کر لیتے ہیں اور اس کو بھی mark entry پر click کر کے okay کر لیتے ہیں mark and close تو اس میں بھی symbol آ گیا ہے تو اس کو بھی ہم home میں جا کے یہاں سے symbol ختم کر لیتے ہیں اور پھر یہاں آ کے یہ جو دو ورز ہیں ہمارے ساتھ جو پہلے ہم نے بنائے تھی تو اس کو select کر کے یہ update show ہو جائے گا تو ہم نے update index پر click کیا تو یہ جو تیسرا ورز تھا وہ بھی update ہو گیا ہے اب mark citation ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے تو اس کی لیے بھی ہم ایک ورز select کر لیتے ہیں mark citation پر click کریں گے تو یہ جو ورز تھا وہ یہاں آ گیا ہے اس کو بھی ہم مارک پہ click کر کے close کریں گے اس طرح ہم ایک اور ورز select کرتے ہیں اور اس کو بھی mark citation پر click کر کے mark close اور پھر home میں جا کے یہاں پہ clicker کی یہ جو extra symbol ہے یہاں سے ختم کر لیتے ہیں اور اب ہم جاتے ہیں reference پہ answer table of authorities پر click کر لیتے ہیں اور اس کو OK کر لیتے ہیں تو یہ جو دو ورز تھے change and quick تو یہ ہمارے ساتھ آگے ہیں change ورز جو ہے وہ page number 2 پہ ہے and quick ورز جو ہے وہ page number 1 پہ ہے تو یہ ہم زیادہ تر بڑے بڑے books کے لیے use کرتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ 50 60 یا زیادہ pages ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم آسانی وہاں پہ 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 پہنچ سکتے ہیں کسی بھی ورز پہ کسی بھی جگہ یا کسی بھی picture پہ اور اب یہ آپ یہ option ہے update table تو یہ update table جو ہے ابھی hide ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم ایک اور ورز جو ہے select کریں گے اور اس کا ابھی mark citation پہ click کر لیتے ہیں mark and close اور پھر اس کے لیے بھی home page آکے یہ extra symbol جو ہے یہ ختم کر لیتے ہیں اور پھر reference پہ آکے یہ جو ہم نے دو ورز بنایا تھے اس پر click کر کے تو یہ update show ہو جائے گا update table پر ہم click کریں گے جو یہ تیسرا ورز تھا یہ بھی یہاں پہ آ گیا ہے اور وہ بھی page number 2 پہ ہے تو دوستو آج تک home insert page layout اور reference کے سارے options کے بارے میں بات ہو گئے تو انشاءاللہ next video میں ہم بات کریں گے mailing کے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next video میں بہت شکریہ اللہ حافظ